مہاراش میں سیاسی گھماسان کے بیچ کانگریس کے پردیش عدیقش نانا پٹولے نے کہا ہے کہ ہماری سبھی 48 سیٹوں پر تیاری ہے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جب کوئی گڑبندن ہوگا تو اس کا فائدہ ہمارے سیوگی دل کو ملے گا مہاراش کی سیاسی اتھل پتھل کے بیچ کانگریس عدیقش ملکار جن کھر گئے اور پورو عدیقش راہول گاندی نے منگلوار کو مہاراش کے ورشت پارٹی نتاؤں کے ساتھ بیٹھک کی اس بیٹھک کے بعد مہاراش کانگریس کے عدیقش نانا پٹولے نے کہا کہ 48 سیٹوں پر ہم لوگوں کا کام شروع ہو چکا ہے لیکن جب بھی کوئی گڑبندن ہوگا تو ہمارے ساتھی جو ہوں گے اس کو ہماری پارٹی کی طاقت ملے گی مہاراش ایسا سٹیٹ ہے جہاں کانگریس کو ماننے والوں کا ایک بڑا ورگ ہے جو بھی ہمارا ساتھی ہوگا اس کو اس کا فائدہ ملے گا بتا دیں کہ مہاراش میں لوگ سبھا کی 48 سیٹیں ہیں اور ان سبھی سیٹوں پر چناؤ لڑنے کے لیے کانگریس نے ابھی سے تیاریاں شروع کر دیئے ایک طریقے سے کانگریس آفر دے رہی ہے سب کچھ بکھرا ہوا ہے کون کہاں جا رہا ہے کس کو کہاں دکھرا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے کانگریس نے بھی کھلا آفر دے دیا ہمارے ساتھ آوگے تو آپ کو اچھی سیٹیں ملیں گی آپ کو فائدہ ہوگا نانا پٹولے نے اپنے بیان میں آگے کہا کہ سترہ جولائی سے ویدان سبا کا سترہ شروع ہونے والا ہے اس کے دو دن پہلے اس پر فیصلہ ہوگا انہوں نے کہا کہ یہ ایک پروسس ہے چاہے ویدان سبا ہو سنسد ہو یا ویدان پریشد ہو ویپکش میں جس کی سنکھیہ زیادہ ہوگی اس پارٹی کے نیتا کو سپیکر کو نیتا پرتیپکش بنانا پڑتا ہے اس میں دعوے جیسی کوئی بات نہیں کیونکہ کانگریس اب سب سے بڑا دل دکھائی دیتا ہے مہا بکاس اگاڑی میں ہے ویپکش کی طرف سے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ مہاراشٹ میں زلہ لیول اور بلوک لیول پر پورے سنگٹن کو مضبوط کرنے کا کام کیا جائے گا جیسے ہی بارش کا موسم ختم ہو جائے گا تو بس یاترہ نکالی جائے گی اور اس بس یاترہ مطلب بس کے ذریعے پیدل یاترہیں بھی نکالی جائے ہیں بس کے ذریعے بھی پورے مہاراشٹ کو کور گیا جائے گا نریندر مودی سرکار اور مہاراشٹ میں جو تینوں ایک ناش شندے بی جے پی اور عجید پوار ہیں اس میں کیسے مہاراشٹ کی وچار دھارہ کو خریدنے کا کام کیا گیا یہ جنتہ کے بیچ جا کر بتانے کا کام کیا جائے گا مول مدہ مہاراشٹ میں کسانوں کی آتمہتیا کا رہے گا نانا پٹولے نے عاروب لگایا کہ جب سے نریندر مودی اور ایک ناش شندے دیویندر فرنویس کی سرکار بنی ہے تب سے یہ بڑھا ہے یعنی وہ کسانوں کی آتمہتیا کی بات کر رہے ہیں بے روزگاروں کی تعداد بڑے پیمانے پر بڑھی ہے مہنگائی مہاراشٹ میں سب سے زیادہ ہے گریبوں کے ان مددوں کو لے کر ہم جنتہ تک پہنچیں گے بی جے پی سبتہ کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے ستہ اور اس ستہ سے پیسہ اور پیسے سے ستہ یہی بی جے پی کا راستہ ہے اسے ہم جنتہ تک جا کر بتائیں گے ڈلی میں ہوئی کانگریس کی بیٹھک میں پارٹی کو اس کے پرانے گڑھ میں پھر سے مضبوط بنانے اور جنہ دیش پر بھارتی جنتہ پارٹی کے حملوں کا کڑا راجنیتی کو تر دینے پر زور دیا گیا مہاراشٹ میں راشوادی کانگریس پارٹی میں ویباجن کی پرشت بھومی میں پارٹی مکھیالے میں ہوئی اس بیٹھک میں کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیب کیسی وینو گپال پردیش کانگریس کمیٹی کے عدیقش نانا پٹولے پارٹی کے راج پرباری اچ کے پارٹیل پورو مکہ منتری پتوی راج چوان اور اشوک چوان ورش نیتہ مکل واسنک اور کئی انی نیتہ موجود تھے چار گھنٹے کی بیٹھک کے بعد کانگریس کے سنگٹھن مہا سچیب کیسی وینو گپال نے پترکاروں سے کہا تھا کہ پانچ راجیوں کی رن نیتی بیٹھک جو ہوئی تھی اس میں ویدان سبا چناؤ پر چرچا ہوئی اور مہاراش کی بیٹھک سے کانگریس نے اگلے لوگ سبا چناؤ کی تیاریوں کا آگاز کر دیا ہے کیسی وینو گپال نے بتایا کہ پارٹی بدوار سے مہاراش میں لوگ سبا چناؤ ابیان شروع کرے گی انہوں نے کہا کہ پرتیک لوگ سبا سیٹ کی ذمہ داری ایک ورش نیتا کو سوپی گئی ہے ستمبر میں ہر زلے میں پدیاترہ نکالی جائے گی میں نے پہلے بھی کئی رپورٹس میں آپ کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے کانگریس کو اس سیاسی گھٹنا کرام اس سیاسی اٹھا پٹک کا فائدہ مل سکتا ہے کانگریس کی پوری نظر اس پر بنی ہوئی ہے سب کے بیچ میں کانگریس بھی کھلا آفر دے رہی ہے یہ آفر کن لوگوں کے لیے سمجھنے جیسا ہے اجید پوار کے ساتھ میں شرط پوار کے ودایق چلے گئے ایکنا شندے کے ساتھ میں ادھا اٹھا کرے کے ودایق چلے گئے یہ وہ ودایق ہیں جو پہلے کانگریس کے ساتھ میں سرکار میں دکھائی دے رہے تھے مہا وکاس اگاڑی کا حصہ تھے مہا وکاس اگاڑی میں ابھی وہ دھڑا بچا ہوا ہے جو شرط پوار ادھا اٹھا کرے کے ساتھ میں ہے اب کیا مہا وکاس اگاڑی کو کانگریس لیڈ کرتی دکھائی دے گی جو ابھی تک بیک فوٹ پر دکھائی دے رہی تھی اور کیا کانگریس پر داؤں کھیلیں گے وہ ویدھائک جو بعد میں اپنے سیاسی بھوشے کو آپ دیکھئے سیٹو کا بٹوارہ عجید پوار کہہ رہا ہے نبی سیٹو پر لڑوں گا ایک ناشندے کا گھٹ کہہ رہا ہم بھی زیادہ سیٹو پر لڑیں گے یہ جب سیٹو پر لڑنے کی بات آئے گی اور عجید پوار یہ بھی کہہ رہے کہ کانگریس جن سیٹو پر لڑی تھی وہاں ہمارے سیوک سے جیتی تھی اس لیے ان سیٹو پر بھی انڈی اے کے گھٹک دل بننے کے بعد ہماری دعوے داری ہوگی کل ملا کر یہ راجنیتک سمی کرن ایسے دکھائی پڑتے ہیں جہاں کانگریس کے پاس کھیلنے کے لیے پورا میدان پڑا ہوا ہے عجید پوار اور ایک ناشندے کی تو اپنی رن نیتی ہے ستہ کے ساتھ میں وہاں پر الگ رستہ کشی چلے گی لیکن ادھو گھڑ اور شرط پوار گھڑ ان کے سامنے بھی ایک بڑی چنوٹی ہے کہ کانگریس کی لیڈر شیپ یا کانگریس کو بڑے دل کے طور پر سامنے رکھا جائے اپنے بچی خوچی راجنیتک زمین کو بچائے جائے لہٰذا اسی کو لے کر رن نیتک منتھن لگاتار کانگریس کر رہے ہیں کیا کانگریس کو فائدہ ہونے والا ہے مہاراشت میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی ٹپنی ضرور کریں امار اجالا اب آپ کے ٹی وی پر بھی اپنے سمار ٹی وی پر یوٹیوب پر سرچ کریں امار اجالا چینل سبسکرائب کریں اور دیکھیں تازہ خبریں وہ بھی ایچڈی کوالٹی میں اور ہاں بیل آئیکن دمانا نہ بھولیں تاکہ ہر خبر ہو آپ کے گھر امار اجالا نشبکش نربی نرانتر